اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یہ میرے پاس ایک پینیسونک کی اسٹری ہے اور یہ جو ہے چل نہیں گئی اس کو یہ میں نے یہاں پر لگایا ہے سوچ اس کا اس کا سوچ بھی دیکھ لیں اس کو ہم لگا کے دیکھتے ہیں یہ میں نے لگایا سوچ اسے اون کی ہے اس کا دیکھے میں یہ ریگولیٹر ہے اس کو کر رہا ہوں ورن کو سپی ٹھئے پھور پھر 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 میں نے گیا ہوں لیکن یہ نہ اس کی لائٹ ہون ہو رہی ہے اور نہ یہ گرم ہو رہی ہے تو اس کو کھون کے چاہر کریں گے کہ اس کو کیا مختلف اور ہی یہ پانک کر لیتے ہیں اور اس کی سوچ بھی قریبت کر اس کے پیچھے یہ دیکھیں یہ پیچھ ہوتا ہے اس کو پھول لیں گے پہلے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اینڈر سے اس پرائی اس کے تین پوائنٹس بھی ہوئے ہیں اندر پہلے ہم تار کو چیک کر لیتے ہیں کیا تار میں سکرانٹ آ رہا ہے اس کے لیے ہم لیں گے ایک منٹی میٹر میں پاس منٹی میٹر پڑا ہے اس میں دو وائرز ہیں ان کی کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے کہ تارے اندر سے ٹھیک ہیں یا نہیں دو نا اس کے لیے یہ میرے پاس منٹی میٹر ہے اس کو ہم پہلے لے کہیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو تاروں کو ہم آپس میں جوڑ کے دیکھیں گے اگر آواز بیپ کیا ہی تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیپ کی آواز آگئی اور زیرو زیرو آگئی ہی تو یہ ابھی مکل نہیں ہے اب ہاں یہ تار کو ون بائی ون چیک کریں گے پہلے مثال کے طور پر یہ والی وائر میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ لگاؤں گا اور دوسرا ان میں سے کوئی ایک وائر کے ساتھ یہ بیپ نہیں ہے اس کا مطلب یہ وائر دوسری کے ساتھ لگاؤں گا یہ دیکھیں بیپ آگئی اس کا مطلب یہ والی وائر ٹھیک ہے اب دوسری وائر کے ساتھ لگاؤں گا یہ دیکھیں بیپ آگئی ہے دوسری وائر دوسری وائر ٹھیک ہے اس کو ہم افر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اندر سے کوئی مسئلہ ہوگا اندر سے بھولنے کے لیے اس کو پہلے یہ اوپر جو لگی ہوتی ہے پتری کی اس پہ اتاریں گے اور اس کے یہ دو چار مو والے نٹ لگے ہوئے ان کو کھولیں گے پھر یہ جو اندر اس کے نٹ لگے میں ان کو بھی کھولیں گے اس کے نٹ سائٹ پہ ڈک لگتے ہیں اس کو پھولتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے اس طریقے سے یہ جو اوپر ویٹ لگا ہوتا ہے اس کو بھی کھول لیتے ہیں اور آپ کو آگے سے بتاتا ہوں کہ اندر کیا مسئلہ بھمتا ہے اس کا چوئیس تری نہیں چلتی یہ دیکھیں جی میں نے ویٹ اتار لیا ہے اب آپ کو میں دیکھوں یہ اس کے دو پوائنٹس ہوتے ہیں اوپر اور نیچے ہیں یہ جب آپس میں ایسے ملتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہی ملتا ہے نیچے تو یہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں ان میں بعض اوقات ہیں یہ ساتھ لگ لگ کے جو ہے نا اس کے اوپر زنگ ہو گیرا آگے جاتا ہے تو اس کو اب اوپر بلیک سا آیا ہوا زنگ ہو گیرا اس کو ساپ کرنے کی اب ضرورت ہے اس کو ہم ایک ریگ مار سے ساپ کریں گے یہ تو یہ ریگ مار ہے اس کے ساتھ موسیقی یہ دیکھیں دوستو یہ ایک پوائنٹ میں نے ساف کر لیا تھا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیونکہ اس طرح نیچے کا ہوتا ہے تو اس کو میں نے کھول لیا ہے اس کو کھول کے یہ جو بلیک ہے اوپر اس کو اتاروں گا اور اسے بھی ساف کروں گا دوستو یہ میں نے لگا دیئے اب اس کو واپس جوڑ دیں گے پہلے اس کا یہ بیٹ لگاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو وائر کو کنیکٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس طرح کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعی آن ہوتی ہے یہ نہیں یہ دیکھیں آن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب چلنے لگی ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں اب میں نے یہ اس طرح جو ہے ساری فٹ کر لی ہے اب دیکھیں ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ میں نے بٹن آن کر لی ہے اب اس کی لائٹ نہیں جن لی کیونکہ یہ جو سیلیکٹر سوچ ہے یہ منیموم پہ زیرو پہ ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا تیز کرنگ دیکھتے ہیں جا کے کہاں پہ یہ ہون ہوتا ہے وان پہ نہیں ہوا دو پہ یہ دیکھیں دو پہ جا کے یہ اس طرح کرم ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج کے لیے اتنی اللہ حافظ